فیاضل حسن جوہانز آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے فیاضل بہت شکریہ بغدینی کے لیے آج نیوز کو حکومت نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے خان صاحب کارڈ کا کہہ رہے تھے مگر حکومت نے پہلے ایک گیم کھیل دیا ہے 35 سرکان کے استیفہ آپ کے منظور ہو گئے کیا آپ کا اگلا سٹیپ ہوگا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کارڈ نہیں کھیلا یہ انہوں نے گندگی اپنے موہ پہ ملی ہے دس مہینے صبح سے لے کے رات تک یہی سپیکر یہی وزیراعظم یہی تیرا گیدروں کی جماعت اور اس کے سپوکس پرسن صبح شام کہتے تھے کہ یہ سٹیپے اللیگل ہیں یہ ٹائپ شدہ ہیں یہ جناب جب تک ہاتھ سے لکھے ہر میمبر ون بائی ون سپیکر سمبری کے سامنے پیش نہیں ہوگا یہ کانونی اور آئینی سٹیپے نہیں بنیں گے تو جب ون بائی ون آئیں گے تو پھر کانونی اور آئینی توپین کا سٹیپہ ملزم ہوگا لیکن بڑا لیڈر بڑا پھرتا ہے عمران خان سے کرتا ہے بلکت اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو لیڈر ہیں یہ عمران خان فوبیا کا اتنا شکار ہے کہ عمران خان کا سامنہ نہیں کر سکتے یہ ہر اس ایکٹ سے اور اس قدم سے اور اس عمل سے بھاگتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں عمران خان کا سامنہ کرنا پڑے گا جہاں پہ پی ٹی آئی کا سامنہ کرنا پڑے گا تو اب انہوں نے درس مہینے بعد جو غزل پہلے پڑھتے تھے جو قوالی ہے دل کے جناب یک زبان دل اتفاق ہو کے بولتے تھے اب اس سے مکرگے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اصل میں انہوں نے نگران حکومت وفاق کے اندر اپنی منتی اور منشاہ کی اور راجہ ریاض کی طرح کا جیساں وہ اپوزیشن لیڈر ہے پپٹ اور کٹ پٹلی جزاری اور فضل امان اور شباہ شریف کے انجوں پر ناشنے والا اسی طرح کا وہ نگران وزیراعظم لانا چاہتے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ نگران وزیراعظم سائن کیپٹن سفدر کو بنا دیں اور نگران وزیراعظم پنجاب جناب جنید سفدر کو بنا دیں تب بھی یہ الیکشن نہیں جیتیں گے لوگوں نے ان کو چھتر لتر بارنے ہیں ان کو نہ عزت نہ بورٹ ان کو نہیں ملنی تو اس قسم کی الیگل ایکٹیویٹی سے یہ پرہیز کریں یہ دن پہ دن اپنی عزت جو ہے وہ اس کو رسوا کرنے ہیں اچھا نواز شریف صاحب نے ہی کہا کہ مریم نواز پنجاب کی وزیراعظم بن سکتی ہیں کیا واقعی بن سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے مریم نواز اچھی بیوی نہیں بن سکتی تو وہ کیا وزیراعظم بنے گی اپنے جناب میاں کیپٹن سفدر کو جناب ساتھ والے سٹول پر لکڑ والے سٹول پر کورنر ہاؤس میں بٹھا کے حمزہ شباب کی جناب اوٹ ٹیکن پہ اور خود جناب نرم اور مخفل قسم کے جناب سوفے پہ بیٹھی ہوئی جو اپنے میاں کو اسپیکٹ نہیں دے سکتی اس کو دو ہزار ریال کے ٹھیک ہے اب جس طرح سے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں پھر پنجاب کی سیاست میں کہا کہ وہ بھرپور طریقے سے مہم چلائیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے کیا پی ٹی آئی اس چیز سے گھبرائے گی یہ واپس آتا سلطان مفرور نواز شریف لکھ لو اس نے واپس نہیں آنا اس کو بتا ہے کہ ادھر آیا تو پھر پکڑا جاؤں گا پھر پھنچا ہوا اس کے پلوں میں تیل نہیں ہے وہ نہیں آتا آنا ہوتا تو تس بہینے سے اس کی اقومت آ جاتا ابھی تو ارشد شریف کے قتل میں یہ پھنچے ہوئے ہیں جو وہ کیا وہ تحسین حیدر تھا جو ہے جس نے جنون لیکھا یوکے کا عددار اس نے جو چیزیں ایکسپوز کی ہوئی ہیں جناب ریویل کی ہوئی ہیں اس کی پرداشتوں نے پتہ ہے سلطان مفرور نواز شریف کو کہ وہ تو آکے پھنچ جائے گئے در وہ نہیں آتا بیغام رہے اور یہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنائے یا اتوان مدردہ کے سیکرٹی جنرل کا بنائے جانا اس بیغام سمتر کو انشاءاللہ بیغام رہے پنجاب کی عوام ایسا ان کا بکو چھپے گی اور سیاسی منجید ٹھوکے گی یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے فیاد صاحب آج پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں یہ تھا کہ سپیکر سے وفد کی صورت میں جا کے ملاقات کریں گے اسطیفوں کے معاملے کے اوپر پینتس تو آج پھر منظور ہو گئے ہیں مزید جو باقی ہیں ان کی بھی منظوری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیا اسٹیپ ہوگا کیا ابھی بھی سپیکر سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں ہم تو سپیکر کو جناب یہی سمجھانے جانا تھا کہ جناب جو اس وقت آئینی اور قانونی ذمہ دالی ہے آپ کی اس کو پورا کریں اور یہ جو آپ کی قائدین ہیں ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ ملک اور قوم کا پیڑا گھر کریں گے اس وقت پاکستان کو ایک مضبوط حکومت چاہیے مضبوط اور وہ ایک فری این فریش الیکشن کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب فری این فری الیکشن کراؤ تاکہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت آئے جو آئی ایم ایف اور تمام جو چیلنجز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے لیکن یہ نہیں کر رہے یہ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہو رہے یہ کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے لیکن ملک کیا ڈوب جائے تو جناب یہ ساری سوٹحال سمجھانے کے لیے سپیکر کو ان سارے لوگوں کو سمجھانا تھا لیکن بیرد یہ اپنی کسی پہ لگے ہوئے ہیں اپنی دونبریوں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن حاصل وصول دوسوائی جگہسائی اور سیاسی بےہیائی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا اچھا پی ڈی ایم تو اپنے پوائنٹ پہ مسلسل ڈٹی ہوئی ہے کہ اگر مذاکرات کے لیے آنا ہے آ جائیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے کسی صورت انتخابات کی طرف جائیں گے پولٹیکل انسرٹینٹی مستقل قائم ہی ہے عدم استحقام مستقل ہے کیسے سالف ہوگا کیا اس پہ آپ کوئی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندرس پہ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی جو پوری پاکستانی کون کو نظر آ رہی ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اکانومی ڈوب چکی ہے پاکستان مازاللہ مازاللہ نائنٹی سائی پرسنٹ سے بفت دوالیا ہو چکا ہے یہ ریالیٹیز ہیں کس کی وجہ سے اپرن تک پاکستان کے سارے مایکرو اور میٹرو لیول کے انڈیگیٹرز بہترین جا رہے تھے اے بند تھے اور ہماری جو آخری سال کی پرفارمس ہے وہ پاکستان کی پچھے سال کی ہسٹری میں سب سے بہترین تھی ہٹ ایشو کے حوالے سے انہوں نے تو اس کو ڈوبو دیا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فور اینل کوالٹیز رکھتے ہیں نکمے، نکھٹو، ناہل اور نامراد یہ تیرہ گیڑر قسم کے سیاستدان نکمے، نکھٹو، ناہل اور نامراد ہے ان کے ہاتھ میں یہ پاکستان جتنا عرصہ رے گا پاکستان ڈوبے گا ان سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے آپ الیکشن کرا دو اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس طرح میں جان ہوگی وہ دیارہ جائے گا عوام فیصلہ کر لے گی مضبوط حکومت آئے گی آئی ایم ایف، ورڈ بینک، عالمی جتنے چیلنجز ہیں اوزم کب لکھرے گی ٹھیک ہے فیض ورحسن چالز آپ آخر میں بسی جانا چاہیں گے اب جس طرح سے کہا آپ نے ملک ڈوب رہا ہے اس کی ذمہ دار موجودہ جو حکومت پی ڈی ایم کی اتحادی بنی بیٹی ہے وہ ذمہ دار ہے ملک ڈوب رہا ہے معاشی لحاظ سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت اتنی بڑی تعداد پر الیکشن ہونا اس پر کھترا خرچہ ہوتا ہے اور پھر جس طرح سے بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی کے بھی وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے پھر حسد عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ہونے چاہیے اتنی اگر ہم معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے اس لیول پہ ہم تو اس وقت الیکشن ہونا صحیح رہیں گے اور الیکشن ہونے کے بعد بہتر ہو جائے گا کوئی چانس اس پر اس وقت صرف ایک الیکشن جس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبائی سمتی اور قومی صرف ایک الیکشن ہونا مطلوب و مقصود ہے پاکستان کو بچانے کی یہ بس سمپل سبان ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاضر حسن چون سال اپنے وقت دی آج نیوز کو